جوڑ درد کے لیے آج میں آپ کو جوڑوں کے درد کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا نسکہ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اسے کریں گے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ سوامی جی کیا بات ہے آپ نے ہماری زندگی بدل دی اور اگر آپ نے اس کو کسی کو بتا دیا تو وہ آپ کو دعائیں دے گا کہ واہ آپ نے تو ہمیں بچا لیا اس نامراد بیماری سے چھٹکارہ دلا دیا بڑے بزرگ اتنے پریشان ہیں بہنے ماتائیں اتنی پریشان ہیں بیٹھ جاتی ہیں تو اٹھا نہیں جاتا اٹھتے ہیں تو بیٹھنے میں جھکنے میں تکلیف ہوتی ہے کمر درد، تھکاوٹ، کندے میں درد، ایڈی میں درد، ٹکنے میں درد، ترہ ترہ کے باڈی میں درد یہاں تک ہی کئیوں کی انگلیوں تک میں درد ہوتا ہے جوڑ درد جیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھٹنوں کے درد کو جوڑ درد بولا ہے لیکن صرف گھٹنوں کا درد جوڑ درد نہیں ہوتا جہاں جہاں بھی ہڈیاں آپس میں ملتی ہیں اسی کو جوڑ بولتے ہیں چاہے وہ کندے کا ہو، کمر کا ہو، ٹکنوں کا ہو، انگلیوں کے جوڑوں میں ہو، کلائی میں ہو کہیں بھی درد ہے جہاں دو ہڈیاں آپس میں مل رہی ہیں وہیں پر ہی جوڑ درد ہے اسی کو جوڑ بولا جاتا اور وہیں درد ہوتے ہیں جہاں بھی درد ہو وہیں سے درد دور ہونا شروع جائے گا ایسی دوہ، ایسا صدھارن نسکہ جو آپ کی لائف بدل دے گا آپ کو کہ جوڑوں کی جو چکناہٹ کم ہو گئی، ڈاکٹر نے بول دیا چکناہٹ کم ہو گئی آسٹیو آرثورائٹیز ہو گیا ریموٹ آئیڈ آرثورائٹیز ہو گیا درد ایسا بیٹھ گیا برسو پرانا درد جو نکلتا نہیں ڈینگو چکنگونیاں ہونے کے بعد لوگوں کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سوامی جی ایسا ہو گیا ہے جیسے چلتے ہیں تو چیز سی مچتی ہے ایسے لگتا ہے چلا نہیں جاتا سیڑھی اترتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے شریر لاکسا ہوا پڑا ہے جکڑ گیا شریر کھلتا نہیں ہے جوڑ پوری طرح سے ٹائٹ ہو گئے، سٹف ہو گئے، لالیما ہو گئی، سوجن ہو گئی ساری چیزیں اس نسکے سے ٹھیک ہو جائیں گی کیا کرنا ہے؟ ایک گلاس گرم دودھ لینا ہے اور اس میں ایک چمچ ہلدی اور ایک چمچ گائے کا دیسی گھی تینوں کو ملانا ہے پہلے اچھے سے پورا کھولالو دودھ کو گرم گرم دودھ میں پھر اس کو گلاس میں نکال کے اس میں اچھے سے ملاؤ اور اس کو فینٹنا ہے جیسے ہلوائی فینٹتے ہیں اچھے سے فینٹنا ہے اتنا فینٹنا ہے کہ اس میں جھاگی جھاگ 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 بن جائے اور اسے کھڑے کھڑے پینا ہے بیٹھ کر نہیں پینا ہے دوبارہ سن لیں کھڑے کھڑے پینا ہے اسے آپ کرنا شروع کریں دو چیزوں کا دھیان رکھیں جو آپ کی حلدی ہے وہ بجار سے آپ خود لے کر آنا گانٹھوں کو پیس لینا بجاروں پسی پسائی حلدی مت لے کر آنا دوسرا جو گائے کا دیسی گھی لے کر آنا ایسا گھی نہ ہو جو آپ بجار سے ڈبابند لے آتے ہیں اور بعد میں کہیں سوامی جی ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا چیز اصلی ہوگی تب ہی فائدہ ہوگا آپ اسے کرنا شروع کرو آپ چند دنوں میں دیکھو آپ کے جوڑوں کے درد جو ہے اس میں چکنائی پوری ہونے لگی درد گھٹنے لگیا جوڑ کھلتے نہیں ہیں جو بیٹھ کر اٹھانے جاتا اٹھ کر بیٹھا نہیں جاتا سیڑھیوں چڑھنے میں تکلیس سب دور ہونے لگ جائیں گی ہر گھر میں اس کا کم سے کم ایک مریض ہے اگر آپ یہ نسکہ لوگوں کو بتا دیں گے تو ان کی زندگی بدل جائے گی دودھ جو پینا ہے یہ گائے کے دودھ والا اور حلدی کے دودھ والا یہ کھڑے ہو کر پینا ہے اور جب بھی پانی پینا ہے تو وہ بیٹھ کر پینا ہے پانی کھڑے کھڑے نہیں پینا ہے یہ گرم دودھ جو میں نے بتایا ہے یہ کھڑے کھڑے پینا ہے آپ اسے کرنا شروع کریں دس پندرہ دن کے اندر کہو گے سوامی جی واہ مجھا آ گیا شریر کھل گیا سارے جوڑ کھل گئے سارے درد گائے بھونا شروع ہو گئے اب شریر بالکل چست ہو گیا جو برسو پرانی بیماریاں تھی آپ نے وہ ہماری بیماریاں نکال دی